کشتی ڈوب گئی مچھیرہ گیارہ دن بعد زندہ برامت تیرنا نہیں آتا تھا شاک نے کئی بار گھراؤ کیا جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے کی کہاوت حقیقت کی دنیا میں کبھی کبار ہی سادک آتی ہے اس کہاوت کا ایک زندہ ثبوت حال ہی میں سامنے آیا جب ایک بریزیلین مچھیرے نے بہر اوکیانوس میں کشتی ڈوبنوں کے بعد گیارہ دن تک فریزر کے اندر پر نحلی بتایا جا رہا ہے کہ رومالڈو نامی مچھیرہ گس کے آوائل میں مچھلیاں پکڑنے سمندر میں گیا جہاں اس کی کشتی میں سراغ ہو گیا اور پانی میں گر گیا شمال بریزیلین کے سمندر میں کشتی ڈوب گئی مچھیرے نے کشتی میں موجود فریزر میں پناہ لی جو سمندر میں تیر رہا تھا بعد ازہ گیارہ دن بعد سرینام کے ساحل کے قریب مچھیرے کو دیگر مچھیروں نے زندہ بچا لیا اسے سورینام کے ہسپتال میں علاج مولچہ فراہم کیا گیا اور حکام نے حراست میں بھی لیا کیونکہ اس کے پاس دستاویزات نہیں تھی اب بریزیلین مچھیرہ واپس اپنے ملک آ گیا ہے اس نے بتایا کہ مجھے تیرنا نہیں آتا تھا تو فریزر میں کود گیا تھا شاک نے کئی بار فریزر کا کراو کیا لیکن حملہ آور نہیں ہوئی مچھیرے نے کہا کہ میں جاگتا رہا طلوع و غروب آفتاب دیکھتا رہا اور خدا سے دعا کرتا رہا کہ میری مدد کر اس ویڈیو سے صرف اتنا ہی مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجئے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجئے ڈیلی جنگ فیس بک پیج